امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیر سے ہوں گے اچھا پیٹے آج اس ویڈیو کے اندر میں فرس شیئر کی جو اسلامی اتھک تیاری ہے اس کے گیس پیپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنی بکوں پکڑ لیں چاہے آپ نوٹ بک پر جو ہے نمہ نوٹ کر لیں اور یہ جو گیس پیپرز ہیں یہ علم کی دنیا ڈاٹ کام سے جو ہے نمہ ڈاللوڈ کیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ سارے ایکسپیرینسٹ ہوتے ہیں اور ان کا وہ بقائدہ طور پر جو رابطہ ہوتا ہے وہ بورٹس کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ لوگ نوٹ بک اپن کر لیں ٹھیک ہے پینسل وغیرہ پکڑ لیں تاکہ میں آپ کو سٹارٹ کرواتا جاؤں تو سب سے پہلے مقتصر سوال آپ کو پتہ ہے چار جو ہے نا پہلا سوال تو آپ کو پتہ ہے ایم سی کی اس کا ہوتا ہے پھر دوسرا مقتصر کا تیسرا مقتصر کا اور چوتھا بھی مقتصر کا ہوتا ہے تو اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے نا ہم لوگ اس چیز کو کانٹینیو کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے مقتصر سوالات کوئیسن نمبر ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں زکاة کی اہمیت پر ایک آیت کا ترجمہ روزے کی تہذیبی اہمیت تقوی کے مراتب بیان کریں اسلامی تمندن کی دو خصوصیات اسلامی تہذیب کے دو عوامل افضل ذکر کیا ہے احسان کے دو فوائد خدمت خلق کی دو صورتیں آئلی زندگی کے دو فوائد ذکر کی تین اقسام افوہدر گزر کے چار سمرات بیوی کے دو حقوق زوجین کی وضاحت تعلیم کے دو مقاصد شاگرد کے دو فرائز مسجد کی تعریف خاون کے دو حقوق اولاد کے دو فرائز ذکر کے تین فوائد استاد کے چار حقوق ٹھیک ہے جی میں ترہا سپیڈلی بولا ہوں تاکہ ویڈیو مقتصر ہو سکے باقی آپ لوگ اس کو ویڈیو کو پاس کر کے تو یہ نوٹ کر سکتے ہیں قیسچن نمبر تھری شہریوں کے دو فرائز ہمسائیوں کے دو حقوق جہاد بل سیف سے کیا مراد ہے اخوت کا مفہوم قوم اور امت میں فرق غیر مسلموں کے چار حقوق امت مسلمہ کی دو خصوصیات تبلیغ کے دو طریقے جہاد کا لگوی و اصلاحی مفہوم مبلغ کے دو اصاف حجرت حبشہ کی دو وجوہات جہاد کی دو اقسام فلاحی دیاست کے مفہوم حجرت حبشہ کے برے تین سطریں یعنی ان کے بارے میں تین سطریں تین لائنیں اسلامی معاشرے کی دو خصوصیات سوال نمبر چار مقتصر سوالات غزوہ خندق کے دو اثرات غزوہ بدر میں قتل ہونے والے دو کفار یعنی ان کا نام لکھتے ہیں ان کے بارے میں غزوہ خندق میں کفار کی شکرشت کے دو اسباب خطبہ حجت الویدہ کے دو نقات فتح مکہ میں کفار مکہ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا یعنی جب آپ نے مکہ کو جب آپ نے فتح کر لیا تو اس وقت آپ نے جو کفار کو قید کیا تو ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا آپ نے کیسا سلوک کو ان کے ساتھ کیا یہ سارا کچھ اس میں بتانا ہے خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے یعنی خلافت راشدین صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں مواقعات مدینہ سے کیا مراد ہے حضرت عثمان جنرل روزے کی دو خصوصیات فتنہ ارتداد سے کیا مناد ہیں خوارج کے دو عقائد جنگ سفین کے دو اسباب تحریر کریں حضرت عہد کے نتائج جنگ سفین کے دو اسباب یہ تو سٹوڈرز ہوگئے بیٹھے آپ کے مقتصر سوالات جو کہ یہ آپ کے گیس پیپر ہیں اس کے بعد حصہ دو یعنی لونگ قویشنز کا اسلامی تحضیب کے اناثر پر مفصل نوٹ لکھیں خطبہ حجت الودا کے اہم نقاط سبر کا مفہوم اور اس کے نتائج بیوی کے حقوق تفصیل سے تحریر کریں خدمت خلق سے کیا مراد ہے حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تین مسالیں صلح رحمی کی تعریف رشتداروں کے حقوق اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اخوت کی اہمیت تو یہ بیٹے میں نے آپ کو فرسٹڈر کی اسلامی سٹڈی یعنی اسلامیت ایک تیاری کے گیس پیپر دیئے ان کو آپ لوگ تیار کر لیں انشاءاللہ 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 آپ لوگ انشاءاللہ سیونٹی پلس مارکس جو ہے وہ اپنا لے جائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کی علم میں عمل میں بڑھ کر پیدا فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ کیار لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ